اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست اور پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی جو کہ بہت کمال کی بن کے تیار ہوتی ہے یہ نئی اور بلکل یونیک ریسپی بہت آسان ہے بنانی اور آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ ہم فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر جی ہمارے پاس ون کے جی یہاں پہ ہم نے چکن کے ونگز لے رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لا کر اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے چکن کو جی ڈالیں گے ہم ایک باول میں اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ہاف ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور جی ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اچھے طریقے سے اس کو جی ہم کریں گے مکس اور اسے میری نیشن کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے میری نیشن کے لیے اسے دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے آپ اسے رکھ سکتے ہیں چلتے ہیں جی اب اس کی کوٹنگ تیار کرنے کی طرف ایک پلیٹ میں یا کسی باول میں ہم لیں گے میدہ تقریباً ایک کپ کے قریب اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے نمک مکس کریں گے اچھے طریقے سے دوسری طرف جی چکن کو ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پہ پندرہ منٹ میری نیشن پہ چکن بہت زبردستہ میری نیشن ہو چکا ہے اور اب ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ اچھے طریقے سے ہر سائٹ سے اچھے سے آپ لوگوں نے کوٹ کرتے جانا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھ دینا ہے لے جی ماشاءاللہ چکن پر ہو چکی ہوئی ہے زبردستی کوٹنگ اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرح جی گیس پہ رکھیں گے ہم ایک ادد پین اس میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ کے قریب کوکنگ آئل کیونکہ ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اس لیے ہم آئل تھوڑا سا زیادہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں چکن ونگز ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم ہم رکھیں گے میڈیم تاکہ جلیں بھی نہ اور اچھے سے یہ فرائی بھی ہو جائے سائٹس کو ہم یہاں پہ پر چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائٹس سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی ایزی اور مزے مزے کی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں پر جی فائنلی چھے سے سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے میڈیم فلیم پہ الحمدللہ یہ بہت زبردست سے فرائی بھی ہو چکے ہیں اچھے سے اندر تک گل بھی چکے ہیں ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح جو باقی کے راگے ہیں وہ بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اس چکن کی اب ہم زبردستی سوس تیار کر لیتے ہیں ایک کڑا ہی لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس گیس کا فلیم لو رکھیں اس کو ہم یہاں پہ تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے اس کا یہاں پہ کلر ہونے لگ چکا ہوا ہے چینج اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس کیچپ ہے اور ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں سویا سوس ون فور ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں چیلی فلیکس اور ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس اچھے سے کریں گے اس کو مکس گیس کا فلیم لو ہے بلکل سلو ہے سوس ہماری ما شاء اللہ بہت زبردستی تیار ہے اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے چیکن ونگز جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اچھے سے جی کریں گے اس کو مکس تاکہ زبردستی ان کے اوپر کوٹنگ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہی یہاں پہ موں میں پانی آنے لگ چکا ہوا ہے گیس کا فلیم بلکل لو ہے تین سے چار منٹ یہاں پر صرف ہم نے ان کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آل ریڈی یہ گلے ہوئے ہیں ان کو ہم نے فرائے کیا تھا لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے جوسی کتنے کمال کے بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو آپ نے میس نہیں کرنا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست بہت کمال چیکن ونگز جو ہمارے ہیں تیار ہو چکے ہوئے ہیں بہت کم ٹائم میں بہت کم چیزوں سے بننے والی یہ ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ